بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھے جنہوں نے علم کی شما کو پاکستان کے ساتھ ساتھ عرب لبنان یمن شام قویت مصر کے عبادوں میں علم کی شما کو روشن کیا اور پاکستان میں علماء کرام کی قدر کرتے ہوئے ہر ایک عالم کے پاس ان کی کتاب موجود ہے پاکستان کے اندر مشہور و معروف مکتبہ دارالسلام کے چیرمن تشولاتے ہیں جناب اکاشا مجاہد صاحب بن عبد المالک مجاہد صاحب چیرمن دارالسلام پاکستان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصنی علی رسول کریم اما بعد میرے پیارے ساتھیوں میرے پیارے دوستوں بزرگوں میں انتہائی شکر گزار ہوں کاری امجد صاحب کا جنہوں نے مجھے یہاں پہ آنے کا اور آپ جیسے خوبصورت لوگوں سے ملنے کا موقع فراہم کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا کہ بہت ہی خوبصورت تکاریم اور بہت ہی جید علماء تشریف فرما ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی محفل میں اور ان کے ہوتے ہوئے میرا بولنا بلکل ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراب دکھانا ہے میں آپ کے درمیان اور آپ کے کھانے کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوگا مجھے اس چیز کا شدت سے احساس ہے کہ ابھی بہت ساری تکاریم باقی ہیں میں صرف اپنی موجودگی اور آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتا تھا جو کہ ماشاءاللہ کاری صاحب نے بہت ہی خوبصورت یہ محفل کا احتمام اور انعقاد کیا ہے میں صرف ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ سب خوش قسمت لوگ ہیں اور خوش قسمت کیوں ہیں میں جب نکل رہا تھا گھر سے تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اتنا لمبہ سفر کر کے جاؤں گا آج الحمدللہ صبح سے تقریباً تین پروگرام تھے یہ چوتھا پروگرام ہیں تو میں اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ گاڑی کا ٹائر جیسے جیسے گھومے گا انشاءاللہ مجھے اس اللہ پہ یقین ہے کہ یہ ہماری نیکیوں میں اضافہ کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف اور صرف میرے دل میں یہ تھا کہ یہ سفر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ کی کچھ نودی کو حاصل کرنے کے لیے کرنا ہوں اور اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے کوئی ریزر نہیں بلکہ میں کاری صاحب کو رستے میں کہہ رہا تھا انہوں نے بینر میں بڑا بڑا میرا نام لکھ دیا میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا حقیقتاً جب میں وہاں بیٹھا تھا تو میں نے سوچا کہ میں کھڑے ہو کے جو بھی بات دو لفظ آپ سے کروں گا کھڑے ہو کے کروں گا کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس صوفے میں بیٹھوں کہ یہ جیید علماء اور بڑے علم بالے لوگوں کی کرسی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور میں جو بھی اس ادارے کے حوالے سے انہوں نے بارہ تعرف کروایا الحمدللہ سلمہ الحمدللہ پینتی سے زیادہ مالک میں ہمارا نیٹورک ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور بعض اوقات اپنے دوستوں سے اپنے احباب سے اس بات کے ذکر خیر بھی کرتا ہوں کہ میں خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب کہ میں ان کا بیٹا بیٹا کیونکہ انہوں نے دین دی اشارت کو اور تبلیغ کو اور اللہ کے پیغام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو چنائیں اور ہم بھی اسی رسی میں پروئے ہوئے ہیں اسی ہار میں پروئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کو بھی ان علماء کو بھی اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم پنچانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ہوگی ایک بات دوسری بات میں جب رستے میں آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ماشاءاللہ یعنی میرے تو علم میں یہ علاقہ نہیں تھا اور یہ رستے میرے لئے بڑے نئے تھے تو ہم پوچھتے بچاتے آئے تو میں نے دیکھا کہ ہر علاقے میں ہر جگہ پہ تمام اللہ تعالیٰ کی سہولیات موجود ہیں تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مسخر کی یعنی ہم جب پہنچے تو بائیک پہ ہمیں لینے آئے تو میں نے اللہ کا شکر اضا کیا اور میں کاری صاحب کو جیسی بیٹھے گاڑی میں تو میں کہنے لگا کہ کاری صاحب دیکھیں علم کتنی بڑی چیز ہے کہ ہمیں اس جگہ کا علم نہ تھا تو ہم بھٹک رہے تھے آپ نے ہمیں راستہ دکھایا تھا تو ہم یہاں تک پہنچ گئے تو میں جو بات کر رہا تھا کہ آپ لوگ خوشکسمت لوگ ہیں کہ آپ علماء کی محفل میں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کا قرآن سن رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں با خدا با خدا اس سے بڑی چیز اور اس سے بڑی کوئی خوشکسمتی نہیں کہ ہم علم حاصل کریں اللہ تعالیٰ کے گھر سے اللہ تعالیٰ کے دین سے اللہ تعالیٰ کے پیغام سے آشنا ہوتے رہیں ہر وقت اور اسی پیغام کو پھلاتے رہیں اور اسی کی ایک تڑی ہم بھی اپنا پارٹ رول پلے کر رہے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ جماعت کے علماء اور بڑے بڑے فقہہ وہ آپ تک پیغام پہنچاتے رہیں گے میرا یہی پیغام ہے کہ ہم اس علم کو اس دعوت کو اور محبت سے پیار سے احترام سے اچھے طریقے سے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین بنی کے آئے ان کی جتنی بھی مثال جتنی بھی صیرت جو تھوڑی بہت مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا تو اس میں حکمت دانائی طریقے سے محبت سے پیار سے اس دین کا پیغام پہنچاتے رہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکو اللہ خیر میں پھر سے کاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے یہاں بلایا آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا اب میں اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے خصوصی مہمان لہو سے آئے ہوئے جناب محترم اکاشا مجاہد صاحب اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے